لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ تو باران ایک طرف تو سرکار عزوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ اپنے آنکھ کا حق پامال نہ کرو بلکہ اس کا یہ حق ہے کہ تم اس کو مناسب وقت دو سونے کے لئے آرام کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے کہ وہ نیند کے ذریعے اس کو قوت حاصل ہوتی ہے اس کو نشات اور چشتی حاصل ہوتی ہے لہذا نیند بھی ایک حق ہے جس کی اٹائیگی ضروری ہے لیکن دوسری طرف یہ فرمایا کہ بے وقت سونا یا ضرورت سے زیادہ سونا بے وقت سونے کے معنی ہے کہ فرائض کو چھوڑ کر سو جائے آج میں اور ضرورت سے زیادہ سونے کے معنی ہے کہ جو جتنا انسان کی توانائی کے لئے ضروری ہے تو بس اتنا ہی سوئے اور بلا وجہ سونے میں اپنا وقت ضائع نہ کرے تو یہ جو نیند ہے سناتے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کے بعد قلوع افتاب سے پہلے سونا جو ہے یہ محرومی کی علامت ہے یعنی اگر فرق کرو ایک شخص نماز فجر کے لئے بیدار بھی ہو گیا نماز فجر بھی عدا کر لی لیکن فجر کے بعد جب تک کہ سورج نہ نکل آئے اس وقت اگر سوئے گا تو فرمایا کہ یہ محرومی کی علامت ہے اور یہ فرمایا کہ بارک اللہ لی امتی فی بکوریہ اللہ تعالی نے میری امت کے لئے برکت رکھی ہے صبح صویرے کے وقت میں تو یہ اس وقت میں سونا یہ بھی بے وقت سونے میں داخل ہے اور یہ بھی ضرورت سے زائد سونے میں داخل ہے اس وقت سے اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا تو فرمایا کہ جب کوئی اپنے فرائض و واجبات چھوڑ کر سوئے یا بے وقت سوئے یا بے یا بے ضرورت سوئے تو اس سونے میں وقت گزر رہے تو یہ اس کو فرمایا کہ شیطان کا سرما ہے یعنی شیطان اس سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کہ آدمی سرما لگا کر خوش ہوتا ہے